بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دل کا تار اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے بنیادی جو اناٹمیکل جو ترمینالوجی ہے اس کو ہم آج دیکھتی ہیں کہ ہارٹ کے حوالے سے تو یہ یہاں میں کھڑا ہوں یہ میرا دل ہے یہاں پہ یہاں پہ لیفٹ سائٹ یا بائن سائٹ پہ ہے تو بورڈ میں ہم سامنے یہ بائن سائٹ دے لیتی ہیں اس کو ہم دے لیتے ہیں بائن سائٹ لیو یہ تائن سائٹ اور یہ تائٹ تو یہ دل جو ہے اس کو ہم یہ ڈرا کرتے ہیں جو دل کے پریادے تو چار چربت ہوتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے وہ لوہ حصہ جو ہے اس کو ڈرا کرتے ہیں تو جی لوہ حصہ میں لوہ حصہ یہ نیچے والا حصہ ہے آپ نیچے والے حصے کو بیٹریکل یہ دونوں بیٹریکل ہیں تو بائن سائٹ پہ جو ہے بیومیٹریکل ہو جائے گا اور تائن سائٹ پہ دائن میٹریکل ہو جائے گا اور یہ جو دائن میٹریکل اور بیومیٹریکل ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائن جو ریٹریکل ہے اس کی یہ والی دیوار بھائر والی ہے یہ رشبتن اس کے کافی موٹی ہے یہ جو ہے نا چیز سے یہ بہت موٹی ہے اس کی خاص ریزن ہے کہ یہ کیوں موٹی ہے موٹی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ حصہ جو نیچے والا یہ ہارڈ سکر اس پر بنیادی طور پر یہ دل جو ہے وہ پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے دل جو ہے پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے تو نیچے والا حصہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پاؤں پر ہے اور یہ جو بائن حصہ ہے نا یہ اس نے پورے جسم کو خون سپلائی دینیوں کی ہے یہاں سے لکھ کر یہاں سارے پاؤں تک تو اس لیے یہاں زیادہ پاور جائے ہوتی ہے اور پاور جو ہے وہ یہاں میں جنریٹ ہوتی ہے اور اس سے یہ جو دل جو ہے یہاں ایسے سکڑتا ہے تو اس لیے پاپ ہو کر بلاڈ پریجسٹر میں جاتا ہے تو نہازہ اس نے پورے باڈی میں سپلائی کرنا ہوتی ہے اس لیے زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ زیادہ موٹی تیر ہے اور اس نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ دائیں بالی سائٹ جو ہے دائیں بالی سائٹ جو ہے اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے خون کو بلڈ کو پاپ کرنا ہوتا ہے صرف وہ بھی بھروتا لانس تھا تو یہ یہاں پہ دل ہے ساتھ یہ بیپڑے ہیں یہ دل ہے ساتھ یہ بیپڑے ہیں اس نے نزدیف پاپ کرنا ہے لہٰذا تھوڑی پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ جو ہے اس کی منسبتن اس سے باریت ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے ٹھین ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جناب یہاں پہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں جی یہ ایک یہاں سے یہ جو نالی ہے دل سے خون کی نالی یہ باہر بھی کرتی ہے خون لے کا یہاں سے جو اس خون ہے وہ باہر جاتا ہے اور یہ ایک بڑی نالی ہوتی ہے اس کو ایوٹا کہتے ہیں یہ ایوٹا ہے یہ خون کو ساف خون کو جو ہے وہ لے کر جاتی ہے خونے جسم میں یہ سپلائی کرتے ہیں اور اس میں یہ ایک وام لگا ہوتا ہے یہ وام جو ہے دل میں یہ چار بیسک وام ہیں پکان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک وام لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی دوسرا وام ہوتا ہے جو نیچے کی طرف ہوتا ہے یہ اور یہ جو وام ہے یہ وام جو وام ہے یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے یہ وینتریکل کو ایٹریوں سے اعلیدہ کرتا ہے ایٹریوں کو وینتریکل سے اعلیدہ کرتا ہے اور یہ والا جواب ہے یہ آئیونٹا کو وینٹریکل سے علیہدہ کرتا ہے تو آگے ہم چلتے ہیں جی یہ چونکہ ایٹیم کی طرف جاتے ہیں ایٹیم کی جو دیوائے یہ ہوتی ہے تھوڑی برید ہوتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے کر کے ڈراؤ کرتے ہیں اور اس میں جو بھائی ایٹیم ہے جو ریفٹ ایٹیم ہے اس میں دونوں جو ہیں لنگز جو ہیں پھیپڑے جو ہیں وہاں سے اوفیجنیٹر جو بلاڈ ہوتا ہے جو وہ واقع ساتا ہے تو یہاں پہ بلکہ چار بلاڈ پیسلز آتی ہے بھائی ایٹیم میں چار بلاڈ پیسلز آتی ہیں ہم اس کو علامتی طور پر دو گھنڈ رہا کرتے ہیں تو باقی دو کیوں گھنڈ رہا نہیں کر رہے ہم اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دو جو ہیں وہ پیچھے سی ہو کے آ رہے ہوتی ہیں وہ اکثر نظر نہیں آتی ہیں وہ اس کو دھما کے دیکھے تو پیچھے سی نظر آتی ہیں تو یہ سامنے ہم دو جو ہیں بلڈ ویسلز یہ ہم نے ڈراغ کر لی جو پیپڑوں سے بلڈ کو اوکسینیٹڈ خون کو لے کر اپنا ایٹریوں میں آتی ہیں اور یہ چین کی تعداد چار ہوتی ہے یہ لگتی دو پر ہم نے دو کو ڈراغ کر لیا ہے اور یہ یہ ہو گیا بایا ایٹریوں یہ ہو گیا بایا وینترکلر اور اب ہم آ جاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں دائیں حصے کی طرح دائیں حصے میں سے بھی ایک یہاں سے بڑی خون کی نالی جو ہے وہ نکلتی ہے باہر اور یہ باہر نکل کر یہاں پر یہ جلد ہی یہاں پر دو جسوں میں تقسیم ہو جلدی ہے ایک دائیں سائٹ میں جلدہ جاتا ہے اور ایک بائیں سائٹ میں جلدہ جاتا ہے اور اس میں بھی یہاں کا ایک وارب ہوتا ہے یہ وارب لگم ہوتا ہے اور یہ وار جو ہے یہ دائیں وینترکل کو جو ہے وہ علاق کرتا ہے اس سے اس بلڈ نیسل سے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا وارب ہوتا ہے ہاں یہ جو دو وارب ہیں ایک وارب یہ اپر کی طرف انک کنیت ہوتا ہے اور ایک بھ verschiedene wraps اوپر کی طرف کیسے کھلتے اور باند ہوتا ہے یہ دوسرای دو وارب ہے ایٹریم اور ویانٹریکل جو تقسیم کرتے ہیں ایک کے درمیانونٹرکر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نیجھے ضر گل ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں تو یہاں سے ہم اوپر جلتے ہیں یہاں پر یہ دائیں آپ دائیں اٹریم آجے گا دائیں اٹریم جو ہے اس میں ایک جو ہے دو ویسلز آتی ہیں دو خون کی نالیاں آتی ہیں جو کہ بوڈی میں سے پورے جسم میں سے خون کو جو پورے جسم میں سے خون کو لے کر واپس آتی ہیں وہ دائیں اٹریم میں آتی ہیں اور اب ان کو یہ ایک جو ہے سٹرکچر جو ہے ہمارے سامنے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دسکس کرتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے اس طرح سے ہے کہ یہ یہ آجے گا ہمارے پاس بایا وینٹریکل اور یہ آجے گا بایا اٹریم اب یہ جو اس ان دونوں اٹریم اور وینٹریکل کے درمیان وارب ہے جو ان دونوں کو الگ کرتا ہے اس کا نام یہ وارب جو ہے اس کے دو کسپ کسپ جیسے کہہ لیں آپ جیسے پتیاں ہوتی ہیں جیسے پور کی پتیاں کہہ لیں مثلا یہ کہ یہ جو وارب ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے اس کے دو کسپ ہوتے ہیں ایسے کھلتا ہے ایسے باند ہوتا ہے ایسے کھلتا ہے ایسے باند ہوتا ہے اس کے دو کسپ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کو بائی کسپ وارب بھی کہتے ہیں ایٹریو ونٹریکلر کی وال بھی کہتے ہیں بائی کسٹ وال بھی کہتے ہیں ہم مائٹر وال بھی کہتے ہیں ایٹریو ونٹریکل وال بائی کسٹ وال یا مائٹر وال مائٹر وال یہ اس کو اس کا یہ والا نام ہے اور یہ جو اس کے ساتھ دوسرا وال بگا ہوا ہے جو کہ آئیوٹا آئیوٹا کے کنیکشن جو ہے مائٹریکل کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اس وال کو آئیوٹی وال بگ کہتے ہیں اور یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے یہ ایسے ہے یہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اور ایسے باندھ ہوتا ہے ایسے کھلتا ہے ایسے باندھ ہوتا ہے اور اس کو آئیوٹا کے کھلتے ہیں اس کو آئیوٹا کے کھلتے ہیں اور ایک ایک جو ہے وہ یہ جو کے دیکھنے سے آدھے چاند کی طرح سے نظر آتا ہے آدھے چاند کی طرح سے نظر آتا ہے لہذا اس کو سیمی لیونر آئیوٹک وال بھی کہتے ہیں بعض پر اس کو سیمی لیونر آئیوٹک وال بھی کہتے ہیں اس کو آئیوٹک وال سیمی لیونر آئیوٹک وال بھی کہتے ہیں اور اس کے سب بات ہم آنے ہوتے میں یہ جو دو بلڈ رسز آ رہی ہیں اس کے لنز کی طرف سے تو اب ایک ایک میاں دی چھلا یہ یاد رکھیں کہ جو نالیاں خون کو دل کے اندر لے کر آ رہی ہوتی ہیں باید سے ان کو وین کہتے ہیں جو خون کی نالیاں خون کو دل میں لے کر آ رہی ہیں ان کو وین کہتے ہیں اور جو نالیاں خون کو لے کر دل سے باہر جا رہی ہیں ان کو اورفریز کہتے ہیں یہ مجھا دی تھی ان کو اورفریز کہتے ہیں اور یہ وین ہے جو بلڈ لے کر دل کی طرف آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ چار وین ہوتی ہیں یہ 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 اس سے لے کر آتی ہیں پھیپڑوں سے پھیپڑوں سے خون کو سام خون جو جو اپسی نیٹر خون ہوتا ہے وہ لے کر آتی ہیں اور یہ پھیپڑوں سے خون کو لے کر آتی ہیں تو ان کو پھلمادری وینя Bizn اور یہ چار ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد ہم آ جاتی ہیں دعائن سائٹ پہ اس کے بعد ہم آ جاتی ہیں دعائن سائٹ پہ دعائن سائٹ میں جو ہے وہ نیچہ والا ویٹریکل جو ہے یہ دھائیا ویٹریکل ہو گیا یہ ہو گیا دھائیا ویٹریکل اور یہ ہو گیا دھائیا ویٹریکل اور یہ دھائیا ویٹریکل اور دھائیا ویٹریکل کے درمیان یہ جو واب ہوتا ہے اس کو اچھا یہ والا واب جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کے تین قصد ہوتے ہیں جیسے کہہ لیں کہ تین پتیاں ہوتی ہیں ایک یہ پتی ہے ایک یہ پتی ہے اور تیسی پتی یہاں پہ ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے کھوتا ہے گنتی ایسے کھوتا ہے تیسی پتی ہے اور ایسے بانگ ہوتی ہے ایسے بانگ ہوتی ہے یہ اس کی تین قصد ہوتے ہیں لہذا اس کو ٹرائی قصد دبال کہتے ہیں اس کو ٹرائی قصد دبال کہتے ہیں اور یہ رائیٹ ایٹریو ونٹریکلر بار لیکن اس کو زیادہ تر ٹرائی کسپ بار بھی کہتے ہیں اور ایک مزیدی بات یہ یاد رکھیں یہ اس کے دو کسپیں اس کو بائی کسپ کہتے ہیں اور اس کے تین ہیں اس کو ٹرائی کسپ کہتے ہیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ان دونوں کے بھی تین کسپ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ ٹرائی کسپ نہیں کہا جاتا وہ صرف ایٹریو ونٹریکلر یہ والا جو دھائیاں ہیں اس کو ہی ٹرائی کسپ بار بھی کہتے ہیں تو اب یہ والا جو یہ والی جو بین ہے یہ والا جو ڈالی ہے خون کی یہ خون کو لے کر جا رہی ہے باہر کہاں پر یہ لے کر جا رہی ہے خیپنوں کی طرف خون کو لے کر جا رہی ہے اور یہ یہ باڈی میں لے کر ساتھ خون جا رہی ہے اچھا یہ جو خیپنوں کی طرف خون لے کر جا رہی ہے خیپنوں سے ریلیٹڈ کو ہم کہیں کہ پلونری اور یہ جو باہر خون لے کر جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آٹری اور یہ ہو جائے گی پلونری آٹری اور پرمنری آٹری میں یہ وارم لگا ہوتا ہے یہ بھی اوپر کی طرح بھی ہوتا ہے یہ بھی اوپر کو ایسے کھلتا ایسے ماندھتا ہے اور اس کو ہم پرمنری آٹریال وارم کہتے ہیں اور پرمنری آٹریال وارم جو ہے اس کو بھی سیمی یونر وارم بھی وارم کا کہتے ہیں پرمو مری آرٹیریر وال یا اس کو سیبیونر وال بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں دائیں ایکریم ہے دائیں ایکریم میں دائیں ایکریم میں جو پوری جسم میں خون جو ہے وہ گھوم کے گردش کر کے واپس آتا ہے وہ دائیں ایکریم میں آتا ہے اور یہ جو اوپر والا یہ والی جو نالی ہے یہ اوپر والے حصے سے جتنا بلڈ ہے اس کو لے کے آتی ہے اس میں اور یہ والی جو ہے نیچے والے حصے سے جتنا خون آت ہوتا ہے اور یہ والا خون لے کے آتے ڈی اوکسیڈیٹڈ ہو ایک بات یہ کہ یہ جو دائیں حصہ ہے یہ ڈی اوکسیڈیٹڈ ہوتا ہے اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ اوکسیڈیٹڈ ہوتا ہے ڈی اوکسیڈیٹڈ کیا اسے اوکسیڈیٹڈ ریکر آتا ہے اوکسیڈن کے حوالے سے ریچ ہوتا ہے اور اس کے پاس بڑی اوکسیڈن ہوتی ہے تو وہ یہاں بیاد آتا ہے تو ان کو اب یہ تھا کہ جو جو بھون کو بائل لے کے جاری ہیں آٹریز اور جو دلدی دم لے کے آ رہی ہیں ویڈز تو یہ ویڈز دونوں جو ہیں یہ ویڈا کے بعد ان کو کہتے ہیں اور اوپر والی کو سپیریئر ویڈا کے بعد اور ان کے والی ان کو انفیریئر ویڈا کے بعد کہتے ہیں یہ اوکس سپیریئر ویڈا کے بعد اور یہ ویڈا کے بعد انفیریئر ویڈا کے بعد اور یہ باڈی کی سب سے لمبی خون کی نالی ہوتی ہے سب سے بڑی خون کی نالی ہوتی ہے اور ان کو ہاں اس کو ویڈا کے بعد کہتے ہیں اوپر والی کو سپیریئر ویڈا کے بعد اور اوپر والی کو انفیریئر دے یہ جانت پیارلی چیزیں جب کو ہاں پہل سیں پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیل جو رہے اس کے چار چیزیں ہوتے ہیں ایک دو تین اور چار اور اس کو ہم کہیں گے اس کو ہم کہیں گے بایاں ایتھیکار یہ بایاں ایتھیاں بایاں ویڈریکل اور ایٹریئم کے درمیان جو وال ہے اس کو ایٹریو ویڈریکل یعنی لیفت ایٹریو ویڈریکل وال کہتے ہیں اس کے دو کسپ ہوتے ہیں اس کو بائی کسپ دری کہتے ہیں اس لیے اور اس کو تیسرا نام جو ہے کامن مرچر وال بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ والی جو ایک بلڈ پیسل ہے جو خون کو لے کر باہر جاری ہے اس کو یہ آنٹری جو ہے اس کو ایوٹا کہتے ہیں ایوٹا اس کو ایوٹا کہتے ہیں اور اس کا یہ جو وال ہے اس کو ایوٹک وال یا سیمی لیونر ایوٹک وال بھی کہتے ہیں اور اس کے پاس ہم آنٹری کہ اس کی دیوار یہ موٹی ہوتی ہے اس کی یہ موٹی ہوتی ہے کہ اس والے حصے میں یہ جو حصہ ہے وادی کا یہ جو حصہ ہے یہ میجر باڈی کون اس کو کہتے ہیں اس والے حصے کو یعنی بائی بینٹری گل کو میجر باڈی باڈی کہتے ہیں اور اس میں بلڈ کو سپلائی کرنا ہوتا ہے پورے جسم میں سپلائی دینے کے لیے زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور پاور جنریشن یہاں میں ہوتی ہے جو اس کو بلڈ کو سکیڑتی ہے تو اس کے سکن میں سے بلڈ جو سکیڑتی کرتا ہے تو یہاں جو کہ سارے قسم کو سپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں زیادہ پاور محل ہوتی ہے اور اس لیے یہ جو اپنا پاور مسلز ہیں یہاں پر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں دائیں سائٹ پہ دائیں سائٹ پہ بھی اسی طرح سے دائیں بیٹریکہ دائیں بیٹریکہ کی یہ جو نسبتا پتلی ہوتی ہے اس لیے پتلی ہوتی ہے کہ یہاں سے اس میں مانک کرنا ہوتا ہے اس میں خون کو بھیبروں تک مچانا ہوتا ہے اور بھیبرے جو قریب ہوتے ہیں زیادہ پاور کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑی پاور جائی ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ بریق پاور جنریشن کے یہ جو تیہ ہے یہ بریق تیہ ہے اس لیے یہ ہلکی تی اور پاور جنریشن یہاں پر کی ہوتی ہے یہ سارا لیکن جو کہ اس ایٹریم دونوں دائیں اور بائیں ایٹریم جو ہیں انہوں نے خون کو صرف سات بیٹی پاپ کرنا ہوتا ہے بلکل تھوڑی سی پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا یہ بلکل بریق ہوتی ہے تو یہ جو والب ہے ان ایٹریم اور بیٹریکل جو دائیں ہیں ان کو سیپریٹ کرتا ہے اس والب کو کہتے ہیں یہ چونوں کے تین کسم ہوتے ہیں ایک دو اور ایک اس سائٹ کیا کہتے ہے اور یہ جو آٹری ہے پلمنری آٹری جھوٹے یہ جا کے بلند دیری یک لیپنو کو آ اس کو آٹری کریں گے بلند باہر لے کے جا رہے ہے اور دیری یک لیپنو کو اس پلمنری آٹری کہیں گے اور اس وار کو پلمنری آٹری 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 پلمنری آٹری آٹری مار کہیں گے اور اس کو سیمی یونر مار بھی کریں گے اگر میں کہتا ہوں کہ سیمی یونر مار اس سے مراد یہ دونوں مار 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 آگر پلمنری آر آٹری آٹری مار آؤ اس پل absor نیچ چلتی ہے ایٹری ایم میں تو دائیں ایٹری ایم میں دو لارج ویسل جو بلڈ کو باڈی میں سے لے کے آتی ہیں یہاں پر ان کو وینا کے باقی آتی ہے اوپر والی کو سپیریئر وینا کے باقی اور نیچے والی کو انفیریئر وینا کے باقی آتی ہے یہاں تک کلیر ٹھیک ہو اچھا یہ جو یہ جو باہر ایک تیہ ہوتی ہے یہ دل کو تھامے ہوئے ہوتی ہے یعنی یہ گلاس ہوتی ہے بھائی سی تیہ ہوتی ہے اور یہ فائبر کی بھائی ہوئی ہوتی ہے فائبر سے آپ واقع ہوں گے اس کے فائبر جو کہ نان کرڈکٹر ہوتا ہے اور یہ فائبر کی تیہر لیئر ہوتی ہے باہر ایک گلاس ہوتا ہے باہر جو فائبر کا بنا ہوتا ہے جو دو طرح سے اس کی یعنی اس کی فارد اس طرح سے کرتا ہے ایک تو اس کو باہر سے کوئی گزان بنا پہنچے اس طرح سے ہارٹ کی فارد کرتی ہے یہ تیہلی اور دوسرا ہی ہوتی ہے کہ جب دی پاپ کر رہا ہوتا ہے یا پھیر رہا ہوتا ہے تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ باہر نکلنے سے بھی اس کی فارد کرتی ہے اس کو سہارت دیتی ہے تو اس کو یہ چونکہ باہر کی طرف ہوتی ہے غلاف ہوتا ہے تو اس سے پیری کارڈیون کہتے ہیں پیریون غلاف ہول خالہ اور کارڈیون دل دل کا غلاف پیری کارڈیون یہ والی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیری کارڈیون پیری کارڈیون اور جی جو اس کے بعد اس کے بعد ایک جو تیہ ہے بڑی نرم ملائن اور سمود قسم ہی تیہ ہوتی ہے جو یہ اندر کی طرف ہوتی ہے اور یہ باری ہوتی ہے یہ چونکہ اندر ہوتی ہے اندر ہوتی ہے تو اس کو اس لیے اور یہ بڑی نرم ملائن ہوتی ہے بلات کو آسانی کے ساتھ لگتا حدر کرنے میں یہ مامون ہوتی ہے اور یہ اندر کی درم ہوتی ہے تو اس کو اینڈوکارڈیو کہتے ہیں اس کا نام پیرکارڈیو باہر کی طرف اندر ہوتی کا نام اینڈوکارڈیو ہوتا ہے تو اب ان پیرکارڈیاں اور اینڈوکارڈیاں کے درمیان یہ ایک سپیشل قسم کی بنی ہوئی مسجد کی مسجد کی تیر ہوتی ہے سمود مسجد سمود مسجد ہوتے ہیں سمود مسجد یہ یہ ایک سپیشل قسم کی اس کی سپیشیالٹی یہ ہے کہ یہ یہ الیکٹریسٹی کے لیے کرنٹ کے لیے بہت تیز کنڈکٹر ہوتی ہے بہت جلدی سے اس کو بہاو کرتی ہے اور ایک خاص سپیشل سے بنی ہوگی ہوتی ہے اور اس کو مایو پاڑی ہے اس کو مایو پاڑی ہے اور اس کو مایو پاڑی کہتے ہیں اور ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جو بھائیاں یہ دائیاں اس کو جو چیز یہ سپریٹ کرتی ہے اس کو جو چیز یہ سپریٹ کرتی ہے اس کو اس کو سپٹم آپ ہارڈ دل کا سپٹم اس کو کہتے ہیں اور یہاں تک اس کو پھر سے ایک دفعہ ہم دھوڑا لیتے ہیں دل جو ہے یہ ایک مسلز کا بنا ہوا اس ہم ہے جو چھوڑے سے کروٹی میں ہوتا ہے اور دل کی چاہ چیمر ہوتے ہیں اور چاہ مال ہوتے ہیں نیچے والے حصہ وینتریکل ہوتا ہے اوپر والا حصہ ایدیم ہوتا ہے اب بائے والے حصے کو بائے وینتریکل بائے ایدریم اور دائیں والے حصے کو دائیں وینتریکل دائیں ایدریم کہہ لیتے ہیں اور یہ جو وال ہوتا ہے یہ ایدریم اور وینتریکل کو الگ کرتا ہے یہ ایدریو وینتریکل وال بائے کسٹ وال اور مچن وال اس کے ساتھ یہ ایک خون کی نالی باہر نکل رہی خون کو لے کر اس کو ایوٹا دی اور اس کا جو وال ہے ایوٹ وال کہتے ہیں اور سیمیون پاہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ بائے جو ایدریوں میں اس میں چار وینتریکل جو ہیں وہ بلڈ کو فیبروں سے لے کر آ رہی ہیں فیبروں سے مطلقہ پلمنری اور جو خون بلڈ میں لے کر آ رہی ہیں اس کے بعد یہ تیر موٹی ہوتی ہے یہ برید ہوتی ہے موٹی برید ہوتی ہے کہ اس نے صرف فیبروں تک پاہ کرنا ہوتا ہے اور یہ پاور جنری ہوتی ہے اس کو زیادہ پاور کی ضرورت ہے یہ تیر پتلی ہے تو اس دونوں ایگریم اور وینتریکل کے دمیان جو باغ ہے یہ تین قسم باغ ہوتا ہے اور اس کو ٹرائی قسم باغ اور یہ فیبروں تو سمیلائی کر رہی ہے خون تو اس کو پرمونری آر بھی کہیں گے اور اس وار کو پرمونری آرکرین وار یا سیمی یونر وار بھی کہیں گے یہ ٹرائی قسم ہے یہ دونوں بھی ٹرائی قسم ہیں لیکن ان کو ٹرائی قسم وار نہیں کہتے اس کے بعد جو خون بھرے دسم سے اکٹھا ہوگے آتا ہے اور یہ بھی نا کی آتا ہے اوپر حصے سے جو خون آتا ہے اس کو سپیریر بھی نا کی آتی ہے جو بھی نیکی حصے سے خون لے کے آتی ہے اور یہ خون کی سب سے لمبی نالی ہوتی ہے تو اس کے بعد دل کو ایک لاغ مات ہوتی ہے جو فائبر کی بنی ہوتی ہے اور یہ دل کو پر ایکشن دیتی ہے کوئی گزان نہ پہنچے اور دوسرے طرح سے یہ کہ جب دل پھیلتا اور سکڑتا ہے تو تھیلی اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ یہ زیادہ پھیل نہ جائے اس طرح سے اور یہ دل پیاری کارڈی اس کو کہتے ہیں باری کہ کو اور اس کے بعد ہماتے ہیں اندر کی طرف ایک باری تیہ ہوتی ہے بڑی سمودھ اور درم بنائم ہوتی ہے یہ درم بنائم اس ہی ہوتی ہے کہ یہ خون کو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ حرکت کرنے میں مددگار ہوتی ہے تو یہ چونکہ یہ اس کے اندر کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس کو اس کو انڈوکارڈیو کہتے ہیں یہ اندر کی طرف ہوتی ہے اس کو انڈوکارڈیو کہتے ہیں انڈوکارڈیو نکھتا نہیں شاید اس اس تیہ کو انڈوکارڈیو